موسیقی 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 تو یہ ہے مارکٹ کا تازہ ہار لیکن اب بات کر لیتے ہیں بمپر کال کی کہ آج کے کاروبار میں آپ کے لیے کہاں پر کمائی کے بہتر موقع ہوں گے پہلی کال ہے نیچرل گیس موٹیلال اصبار کمیولیٹی کی جہاں پر 131.50 کے بھاو پر بکوالی کی کال ہے 126.80 کے ٹارگٹ کے لیے 134.30 کے اس طرح پر آپ اسٹوپ لاز لگائیں اور دوسری مہتمن کال جہاں پر آپ ٹریڈ کر کے منافع کما سکتے ہیں آج کے لیے گولڈ اور گولڈ میں 28.900 کے بھاو پر بکوالی کی رہا ہے 28.600 کے ٹارگٹ کے لیے 29.100 کے بھاو پر آپ اسٹوپ لاز لگا کر ٹریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ٹریڈ کریے لیکن جو لیول آپ کو ایکسپرٹ نے بتایا ہے اس لیول کو ضرور فولو کریے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کچھے تیل کی کروڑ کے مارکٹ میں زوردار تیزی آئی ہے تین پرسنٹ سے زیادہ کی مضبوطی واحدہ بازار میں کچھے تیل میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور انتراشتی بازار میں بھی مضبوطی آئی ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ قویت نے بیان دیا ہے اور قویت نے کہا ہے کہ ایران کے بینا بھی اتپادن فریز کریں گے یہ بیان قویت کی طرف سے آیا ہے اور اس کا ایمپیکٹ مارکٹ پر دیکھ رہا ہے سترہ اپریل کو دوہا میں اوپیک اور بڑے اتپادکوں کی بیٹھک ہے اس بیٹھک پر بازار کی نظریں ٹکی ہوئی ہے کہ وہاں پر اتپادن کو لے کر کیا چرچہ ہوتی ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا ایمپیکٹ آپ کو اس کے بعد بازار پر دیکھے گا باستید کے لیے ہمارے ساتھ انرجی مارکٹ کے ایکسپرٹ نرین تنجہ جڑے ہیں فون لائن پر سر سواغت ہے آپ کا زی بیزنس پر کیا پرائیس آؤٹ ٹوک آپ دیکھ پا رہے ہیں سترہ تاریخ کی بیٹھار کتنی اہم ہوگی کروڑ کے پرائیس کو لے کر دیکھیں جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں پچھلے دس دن کے اندار اور جو ٹیٹا نکل کے آیا امریکہ سے خاص ہو اس سے پیٹرول کی مانگ کو لے کر اس سے جو ہے مارکٹ پھوڑی گھبرار ہے اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ گھبرار جو ہے وہ جو بیٹھک ہوگی سعودی عرب رشا کی اس میں بھی ریفلیکٹ ہوگی کہ اگر جو جنوری کا آدھا نے اس کو فریز کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے بابزود ڈیمانڈ اگر نیچے جاتی ہے تو ان کا جو پرباہ ہے وہ پرباہ جس کے لے کر کے مارکٹ ابھی کافی دہشت میں رہتی ہے وہ بھی ختم نہ ہو جائے اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اور بیٹی پونے والی لیکن اس کے بابزود مجھے لگتا ہے کہ قیمت انڈر بریشر ہے اور آنے والے جو سب تہا کے اندر جو آپ دیکھنے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ قیمتیں اور بیچے جائیں آپ کہنا ہے قیمتیں اور اوپر دیں گے آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا سر اگر ہم دیکھیں تو جو حالات یہاں پر بنے ہیں قویت نے کہا ہے کہ ہم اتپادن کو استھیر رکھیں گے دوسری طرف سعودی عرب کا یہ بیان آیا ہے کہ باقی دیش آگے آئے تب سعودی عرب اس مددے پر فیصلہ کرے گا کافی کنشیزنگ حالات ہیں دو الگ الگ طرح کے بیان ہیں تو ایسے میں ٹارگٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پرائز کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سعودی عرب اور روس دونہ منطری اس طرح پر باتجیت کر رہے ہیں رشاہ ایران سے بات کر رہا ہے وینیزویلا سے بات ہو رہی ہے سب جگہ یہ لوگ باتجیت انوپ چارک چل رہی ہے کہ مل کر کے ایک قدم اٹھائیں اگر اون اندیش ساتھ میں نہیں آتے ہیں تو سترے تاریخوں کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے پائیں گے تو اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ کیمتیں جو حالات بن رہے ہیں وہ انڈر پریشر ہیں اور کچھے تیل کی کیمتیں آنے والے سطحوں کے اندر نیچے جا سکتی ہیں اور مجھے تاجم نہیں ہوگا اگر جو کیمت ہے وہ آنے والے سنے کے اندر تیز ڈالر برینٹ جو انٹرنیشنل ہے وہ تیز ڈالر کو دوبارہ چھوئے لیکن یہ بات یہاں ضرور ہے یہ دیکھنا ہے کہ روس جو بہینڈ دا سین کام کر رہا ہے اور سعودی رب بہینڈ دا سین کام کر رہا ہے وہ کیا ہوگا لیکن اس دوران جو پینما کے پیپر آئے ہیں اور اس کو لے کر کہ خاص طور سے روس کے اندر جو تہشت ہے اور ان کا یہ آروپ ہے کہ اس کے بیچے امریکہ ہے کیونکہ امریکہ کے کسی کا بھی نام نہیں ہے تو کل ملا کر کے اس میں بھی ناراضی بھی ہے تو ایسے حالات میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے رشیہ اپنا کتنا انفلنس اور دیشنوں پر لگا پائے گا ان نئے حالاتوں کے اندر یہ بھی دیکھنے والی بات ہیں تو اس کی مجھے لگتا ہے کہ قیمتیں آنے والے کچھ سمیں کے اندر دوام میں رہنے والی ہیں اور یہ پورا پلان کے اندر دیشنوں کو ساتھ لے کر کے کم کرا رہے ہیں مجھے لگتا ہے بہت بہت شکریہ سار آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے کشور نار نے جو فنڈیمنٹل پر ہم نے ابھی بات کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایم سی ایس پر آپ کا ٹارگیٹ کروٹ کے اوپر کیا ہوگا اور کیا کرنا چاہیے اس میں آج کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مومنٹم تھوڑا سا کنٹینی ہو رہے سکتا ہے پچیس سو پچیس سو دس کے اس پاس تک پرائیسز جا سکتا ہے پٹ آئی تینک انٹل انلس مجھے بھی اس میں یہ جو ڈیل کا ایفیکٹ پر اگر ڈیل ہونا ہے نہیں ہونا ہے وہ ایک چرچہ کے مدہ ہے اور دوسرا اگر ڈیل ہونے کے باوجود بھی پرائیسز کے اوپر اس کا زیادہ ایمپیکٹ رہے گا نہیں رہے گا ایران کا پریسیڈنٹ آلریڈی بول چکا ہے کہ ہم لوگ دوزار سترہ مارچ تک چار ساڑھے چار ملین بیرل کے اس پاس کا آٹپوٹ تک پہنچ جائیں گے تو اگر ان لوگ فریز بھی کیا یہاں پر تو لگاتار ایران سے ہائیر آٹپوٹ آتے رہے گے اور دوسرے سیڈ جو میجر کنسن ہے کہ ڈیمینڈ پکپ نہیں ہو رہے جو فنڈمنٹلی وہ جب تک نہیں ہوگا آپ سپلائے سیڈ سے زیادہ ایفیکٹ نہیں کر پائیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت سسٹینبل ریلی نہیں آئے گا اوپر میں ایتنک واپس تیالیس چوالیس کے اس پاس ریسسٹنس آ جائے گا نیچے میں آپ کو جو پیتیس چھتیس کے اس پاس کا جو سپورٹ ہے وہ برکھار رہنا چاہیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بات نیچرل گیس کی ہیٹیش جین نیچرل گیس کے اوپر آپ کا ویو کیا ہوگا یہ کانٹر بھی پچھلے کچھ دنوں سے کافی بولا ٹائل ہے اور ایک چھوٹے دائرے میں یہاں پر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے 130 کے آس پاس آج کی آج کا لیول یہاں پر دیکھ رہا ہے کیا کرنا چاہیے کرنے مارکٹ پر دیکھیں ایپسولوٹی کمورٹی ہے کیونکہ جو بھی ہم نے تھوڑا تیجی دیکھی تھی نیچرل گیس میں وہ شورٹ کورنگ ڈریون تھا بکس فنڈیمنٹل سائٹ پہ تو پکچر بلکل چینج نہیں ہو آپ انوانٹیز دیکھیں یو ایس کی تو یہر آن یار دیکھیں تو ساتھ ٹکا اوپر ہے اور ویدر بلکل سپورٹیو نہیں رہا ہے جو یو ایس میں دیولپمنٹس ہوئے بلکل سپورٹیو نہیں رہا ہے اس لئے ہم کوئی بڑی ڈراؤ ڈاؤن نہیں دیکھا تو آئی تینک یہ جو گینز ہم نے دیکھی سسٹین نہیں کرے گی اور آج کے لئے میں سیل کرنا ہی پریفر کروں گا ایک سو تیس اکر 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 سیل کرنا چاہیے نیچے پہ ون ٹوئنٹی فو کا ٹاکٹ ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کرنسی مارکٹ کی کرنسی میں کمزوری آئی ہے اور ہار کے دنوں میں ایشیای کرنسی میں آج ہنہ کی روپیہ کمزور ہے لیکن ایشیای کرنسی میں ہار کے دنوں میں ایتھی تیزی آئی ہے اور سات سال میں سب سے بڑی تیزی یہاں پر ماسک تیزی ایشیای کرنسی میں یہاں پر دیکھنے کوئی ملی ہے ہمارے ساتھ راکیش کے چلپا ریڈی ہیں کاروی کامٹریٹ کے کرنسی ہے مستر ریڈی سواگت ہے آپ کا کرنسی مارکٹ میں جس طرح سے ہار کے دنوں میں تیزی آئی ہے جو آنکڑے آئے ہیں کہ سات سال میں سب سے زیادہ تیزی آئی ہے ایشیای کرنسی میں ماسک تیزی اور گولمن کے ایک ریپورٹ آئی ہے جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ایشیای کرنسی میں بھکوالی کا موقع ہے اس تیزی پر پٹیکولرلی اگر روپیہ ڈالر کی بات کریں تو روپیہ کے اوپر آپ کا آؤٹلو کیا ہوگا کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ روپیہ باقی ایشیای کرنسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کمزور ہونے والا ہے گوڑ مارنگ جی آج میں نے وہ گولمنٹ سیکس کا ریپورٹ بھی پڑا ہے اس میں یہ بولا گیا کہ آج یہ مہینہ مارچ کے مہینے میں جو اپریسیشن آئی ہے ایشیای کرنسی میں اس کا ریبرس ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہے اور اس کا اگر آپ کو ریجنز دیکھیں گے تو پرائیمرلی جیپنیز کرنسی اور چائنیز کرنسی سے لنکڈ ہے جو بھی اپریسیشن پریڈکٹ کی گئی ہے اس میں لیکن اگر آپ انڈین کرنسی کے باورے میں بات کرتے ہیں تو انڈین اکانومی لازٹ یر اور یہ سال بھی کمپیرٹیو بہت بہتر سٹیٹ میں ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کل کا جو ربی مانتری پالسی ہے وہ بھی اکامڈیٹیو ہے اور فیبرری 29 کا جو بجت تھا وہ بھی اکامڈیٹیو ہے روپی کے لیے وہ پوجیتیو ہے لیکن آگے جاتے ہوئے جو بھی کرنسی کا مومنٹ آنے والا ہے وہ دیکھن ہوگا ٹھیک ہے پہلے ہوگا دولار کا سٹرنس کیسا ہے کیونکہ دولار اگر آپ دیکھیں گے اچھلے مانے میں بہت گیرا اور اس کے کارنی اور ایشن کرنسی میں بھی اپریسیشن آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دولار کیسے ہوگا اور یو ایس میں انٹریس ریٹس کیسے آگے جا کے کپنے ریس ہائک ہوں گے وہاں پہ وہ ایک دیکھنے گے دوسرا جو ہے وہ ایل کا پریسی جو ہے اگر ایل کا پریسی ایسے ہی نیچے رہیں گے تو وہ بھی روپی کے لیے نقصانی ہے کیونکہ وہ رسک آپ جو ترین ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکرین وان ملیشن رنگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سب اکی ہونے کے چانسے ہیں ٹھیک ہے میں جو یہ جو یہ گولنمنٹ سیکس کا رپورٹ ہے اس کمنٹیوں ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پودی جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں گولڈ کی گولڈ کا مارکٹ پوری طرح سے دائرے میں فس سکا ہے اور بہت چھوٹے دائرے میں یہاں پر ٹرے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کشور انٹرڈے پوائنٹ آ ویو سے گولڈ میں کیا کرنا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایکشن لیٹر ڈیز میں دکھے گا گولڈ میں ڈیز میں تھوڑا سا روپی ویکنس اور وہ دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ انٹرڈے میں ایک بار بائنگ کر سکتا ہے آپ کو انتیس ہزار تیس انتیس ہزار پچاس کے آس پاس کے لیویلز کا ٹارگٹس کے لیے اٹھائیس ہزار چھہ سو بیس کے آس پاس کا سٹاپ لوس کے ساتھ بائنگ کر سکتے ہیں بٹ ای تینک جیسا آپ نے بتایا ہے کہ تھوڑا سا ایک بروڈر رینج میں فسا ہوئے اور انٹر انلیس کچھ میجر ٹرگر نہ ملے یہاں پہ کچھ بڑا ریلی ہونے کا امید کم ہے ٹھیک ہے ہی تیز جین بڑی تیزی کی شمبابنہ کم ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کشور جب تاکہ یہاں پر ایک رینج یہاں پر ٹوٹے گا نہیں آپ کا کمنٹ آپ کا آؤٹلوک بولین مارکٹ کے اوپر اسپیشلی کیا ہوگا اپریل کا مہنہ بہت اہم ہے فیٹ کے طرف سے کیا سنکیت ملیں گے اس کا بھی امپیکٹ مارکٹ پر دیکھے گا لیکن اس میں پہلے بازار کے چال آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں شورٹ ٹام میں کنسولیڈیشن چلنے والا ہے اور بہت بڑھا کنسولیڈیشن رہے گا جو لمبی تیجی آنے والی مجھے لگتا ہے میں میں آئے گا کیونکہ میں میں سیل ان میں سٹی اوے جیسا جو ایک دو سال ایکسپشن ہوتے پر اوورال یہ جنرل ٹرینڈ رہتا ہے جب ایسا آئے گا تب گولل میں بہت بڑی تیجی آئے گی فیلال کے لیے ایک دیڑھے مہینے کے لیے مجھے لگتا ہے ایٹ مہینے کے لیے کنسولیڈیشن چلے گا چہاں ہو سکتا ہے گولل ایک بار گیارہ سو نبی گیارہ سو اسی تک آ سکتا ہے تو شورٹ ٹام میں مجھوڑی ویکنیس لگ رہی ہے پڑڑر ٹرم آئی تینگ گولل اپنا جو اور آپ ٹرینڈ ہے مینٹل کرے گا اوکے اور چاندی پر آپ کی کال ہی تیش چاندی بھی کیوز جو اوورال ہے وہ گولل سے ہی لے گی کیونکہ بیس میٹل سے بھلی تھوڑی بہت دم تیجی دیکھی تھی اتنی کوئی کیوز نہیں آرہی واپس کے ایک سبڈیوٹ ٹرینڈنگ رینج میں بیس میٹل گوسر ہے تو اوورال چاندی بھی جو پیٹرن ہے وہ گولل کا ہی فالو کرے گی آپ بات کرتے ہیں میٹل کی میٹل کے جتنے بھی کانٹر ہیں بلکل چھوٹے دائرے میں یہاں پر ٹرینڈ ہو رہا ہے وہاں پر کشور نار نے میٹل میں آج کی ٹاپک آپ کی کیا ہوگی مرے صاحب سے میٹل ایک سیمیت دائرے میں ہے اور سلائٹلی ویکنس رہنا چاہے اور کوپر بہتر لگ رہا ہے مجھے تین سو اٹرہ پچاس پیسے کا اس پاس بھیکوالی کر سکتے ہیں تین سو بیس ہسی پیسے کا سٹاپ لاؤس کے ساتھ اور تین سو چودہ کا ٹارگیٹ کے لیے آپ کی ٹاپک کیا ہوگی آج ہیتیش میٹل میں میں کوپر اور نکل انفیک تھوڑا بائے کرنا پر مجھے لگ رہا ہے کی ایک رینج میں ہی چل رہا ہے اور جو ریلیٹیوڈی سٹیبلیٹی ہے چائنہ میں وہ ایک سپورٹ دینے والا ہے تو میں کوپر بائے کرنا پریفر کروں گا اراؤن تین سو سولہ اور ٹارگیٹ تین سو بائیس کا نکل بھی آئے فی لائے ٹارگیٹ شوڑ بھی اراؤن فائی سسٹی فائی ٹارگیٹ شوڑ بھی اراؤن فائی ایٹی ٹھیک ہے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگری کمولیٹی میں آپ کو کہاں پر منافع ملے گا لیکن اس سے پہلے دو تین مہتپون خبریں ہیں اس پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ آج گنے کی قیمت تے ہو سکتی ہے ایف آر پی یعنی جو گنے کا سرکاری خرید با ہوتا ہے کہ اندر سرکار کا اس پر آج مہر لگ سکتی ہے آج سی سی اے کی بیٹریک میں اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے اور سمبابلہ اس بات کیا کہ ایف آر پی میں اس سال کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا ہے اور دو ست تیس روپے پرتی کونٹل ایف آر پی اس بار بھی تے ہو سکتی ہے پچھلے سال بھی دو ست تیس روپے پرتی کونٹل تے کی گئی تھی حالانکہ پچھلے سال دیس روپے پرتی کونٹل کی یہاں پر بڑھوتری ایف آر پی میں کی گئی تھی لیکن اس بار جو ریکمینڈیشن آیا ہے سی اے سی پی کی طرف سے اس میں کوئی بڑھوتری کی سفارش نہیں کی گئی ہے کشور نار نے چینی کونٹل پچھلے کچھ دنوں سے ایکشن میں ہے اچھی تیزی آئی ہے فنڈامنٹل کافی مضبوط ہوئے تھے لیکن اگر ایف آر پی ایف آر پی سے بہت زیادہ انپیکٹ نہیں پڑتا ہے پرائس کے اوپر لیکن سنٹیمنٹ کیا آپ کو لگتا ہے کچھ اس پر اس کا اثر پڑے گا سنٹیمنٹ کے اوپر I think rally مجھے لگتا ہے ایک تھوڑا سا کول آف ہونا چاہیے اور شورٹ ٹم میں تھوڑا سا پرائس بھی ہونا چاہیے اور میں ایک بار آج پی تیس سو کے اس پاس اس میں بکولی کا سجیشن دوں گا بہت چھوٹا سٹاپ لوس ہے 35-45 اس پاس کا سٹاپ لوس اور 3440-3450 کے اس پاس کا ٹارگٹس کے لئے بٹ ڈاؤن سائیڈ مجھے جیادہ نہیں لگ رہا ہے کہ اگر لمبے آودی کا اگر انویسٹر رہے گا تو I think ڈپس میں خریداری کرنا بہتر رہے گا رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا اگلی خبر یہ ہے کہ بی ایسی کے بعد اب این ایسی بھی کمولیٹی ٹریڈنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس معاملے میں این ایسی نے سیوی کو چٹھی لکھی ہے اور حالانکہ سیوی نے اس معاملے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے اور فیلحال این ایسی کی کمولیٹی ایکسچینج این ایسی ڈی ایس میں 15% ہسچے داری ہے تو یہ دونوں جو ایکسچینج ہیں بی ایسی اور این ایسی یہاں پر شیئر مارکٹ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے لیکن اب یہ لوگ کمولیٹی ٹریڈنگ میں بھی اترنے کی یوجہ بنا رہے ہیں اور اس مدے میں سیوی کو چٹھی لکھی جا چکی ہے سیوی کو انتیم فیصلہ اس پورے مدے پر لینا ہے اور ایک اور محتمل خبر یہ ہے کہ اب پوشٹ آفیس میں سرکاری گولڈ کے کوائن آپ خرید سکیں گے دیش بھر کے پوشٹ آفیس میں گولڈ کوائن ملے اس کے لیے ایم ایم ٹی سی جن کے اوپر سرکاری گولڈ کوائن کی مارکٹنگ کی ذمہ داری ہے ایم ایم ٹی سی پوشٹ آفیس کے ساتھ ایک قرار کرنے والا ہے اور اس قرار کے بعد آپ کو دیش بھر کے پوشٹ آفیس میں سرکاری گولڈ کے کوائن ملیں گے فیلحال جو ہے انڈین اوورسیز بینک کے کچھ برانچوں میں اس کی بکری شروع ہو گئی ہے اور ساتھی ایس بی آئی یوکو بینک اور آئی سی آئی سی آئی بینک سے بھی گولڈ کوائن بیچنے کو لے کر بات چیت چل رہی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ ایگری مارکٹ میں کہاں پر ٹریڈ کر کے ملافعہ کما سکتے ہیں سویبین ایک ایسا کونٹر ہے جہاں پر کافی اکشن دکھا ہے حال کے دنوں میں کشور نارنے اب آپ کا ویود سویبین کے اوپر کیا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بازار کی تیزی اب تھمنے والی ہے اور کرنڈ مارکٹ پر اگر کوئی ٹریڈ کرنا چاہے تو ان کو آپ بھگوالی کرنے کی رہ دیں گے I think so I think short term میں تھوڑا پورا oil seed market ایک بار رکھ جانا چاہے اور especially palm کا crop کا دیکھ کر جو estimates بڑھتے آ رہے تو Malaysian prices دیکھ کر I think sentiment ہاں پہ بھی تھوڑا سا بگڑنا چاہے اور short term میں میں بھگوالی کا سلا دوں گا سویبین میں آہ 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 57 کا stop loss کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ہم مسترد کی اور مسترد کی قیمتوں میں بھی حال کے دنوں میں کافی تیزی آئی ہے ایر ایوال کم رہنے سے پرائز کے اوپر ایمپیک پڑا ہے تینتالیسو کے اوپر ہے کیا ابھی بھی آپ کو اس کانٹر میں آف سائیڈ لگ رہا ہے کشور نارنے مسترد میں نہیں ایتنک یہاں پہ مجھے یہ کرنٹ لیویلز پر ایک پچاس روپے کا stop loss کے ساتھ 4350 کے اس پاس کا stop loss کے ساتھ اس میں بھیکوالی کر سکتے ہیں ایک شورٹ ٹرم پول بیک آنا چاہے 4200 42 15 کا اس پاس کا ٹارگٹ کے لیے اوکے ترمینک میں کچھ بائنگ لوٹتی بھی دیکھ رہی ہے اتبادن گھٹنے کا انمان ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بائی کر کے چلنا بہتر ہوگا ترمینک میں ایتنک براڈر سنٹیمنٹ ابھی بھی تیجی کا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بائنگ اچھا ہی رہے گا فائدہ مند رہ سکتا ہے 8290 کا stop loss use کر سکتے ہیں اپ سائیڈ میں آپ کو 84758480 کے اس پاس کا ٹارگٹ کے لیے ٹھیک ہے جیرے میں بھیکوالی بڑھی ہے اور قریب ڈیر سو روپے نیچے ہے سپورٹ مارکٹ میں جیرے کا پرائیز بھاؤ خبر ایسی ہے کہ بھاؤ اوپر ہونے سے سٹاکیسٹ کی بائنگ گھڑ گئی ہے اور اس کا ایمپیکٹ پرائیز کے اوپر دیکھا ہے آپ کا کمنٹ کیا ہوگا بالکل ای تنک جو ریلی ہم لوگ نے جیرہ میں دیکھا ہے ای تنک یہاں پہ تو اسا ویلی بائنگ جو ہے مارکٹ سے ہٹ گیا ہے اور سٹاکیسٹ یہ لیولز میں شاید جو سٹاک کرنے کا کوشش کم کریں گے تو مجھے رکھتا ہے کہ یہاں پہ ایک کریکشن سا آنا چاہیے اور سولہ آزار کے آس پاس کا جو لیول ہے بہت کروشل ریسٹنس بنے گا تو میں سولہ آزار پچاس کا سٹاک لاز کے ساتھ اس میں بیکوالی کا سلا دوں گا اور ففٹین تھوزن سیون انڈرڈ ففٹی سیون نینٹی کے آس پاس کا ٹارگٹس کے لیے ٹھیک ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فیر آنڈ کا کشور آپ کا پہلا کمنٹ کیا ہوگا آپ کی پہلی کال میں گولڈ میں آج جون وائدہ میں بائنگ کا سلا دوں گا اور اٹھائیس سیار چھہ سو بیس کا سٹاک لاز کے ساتھ اور انتیس سیار تیس کے آس پاس کا ٹارگٹس کے لیے آپ کی کال کیا ہوگی آج کے لیے ہی تیش میں کپر بائی کرنا پریفر کروں گا تھری سکسٹین پہ ٹارگٹ ٹوینٹی ٹو رہے گا تھری ٹوینٹی ٹو سٹاک لاز ووڈ بی تھری دوالی ایٹی آپ کی آخری کال کی شور نار میں نیچرل گیس میں بیکوالی کا سلا دوں گا ایک سو اکتیس پچاس پیسے کے آس پاس ایک سو چوتیس تیس پیسے کا سٹاک لاز کے ساتھ اور ایک سو چبیس ہسی پیسے کا ٹارگٹ کے لیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کشور نار نے آپ کا اور ہیتیس جین آپ کا بھی اس پوری جان کاری کے لیے تو فیلال اس کا رقم میں اتنا ہی